السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں تحجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ اور تحجد کی نماز کے 26 حیران کن فائدے اور تحجد کے بعد کا بہترین وظیفہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک وطالعہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا اس ویڈیو میں میری یہی کوشش رہے گی کہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں تحجد کے تعلق سے وہ اس ویڈیو میں ہی کلیر ہو جائے اس ویڈیو کو بنانے میں اس ویڈیو کے تعلق سے ریسرچ کرنے میں کافی محنت لگی ہے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ صدقہ اجاریہ بنے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے اس ویڈیو میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تحجد کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ کیا فرماتا ہے النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے سور زاریات آیت نمبر سترہ آیت نمبر اٹھارہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سہری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے دوسری جگہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُوا الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابِ بھلا جو شخص سراطوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو اور جو یہ کچھ نہ کرتا ہو تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں بتاؤ بتاؤ علم والے اور کیا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں یقینا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اس کے علاوہ بھی تحجد کے تعلق سے بہت ساری آیات قرآن کریم میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے ایک دیہاتی کھڑا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لئے ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز تحجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تحجد کے لئے بیدار فرماتے تھے اٹھایا کرتے تھے صحابہ اکرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے تحجد کی نماز کے چھبیس حیران کن فائدہ یہ ہے نمبر ایک اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے نمبر دو فرشتوں سے دوستی ہوتی ہے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر چار علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی سینہ کھول دیتا ہے نمبر پانچ عقیدہ میں پختگی آتی ہے نمبر چھے جسمانی طاقت ملتی ہے شیطان کو دور بھگاتی ہے نمبر آٹھ دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے حاصلوں کی حصل سے آپ بچ سکتے ہیں نمبر نو دعا اور نیک کام کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے نمبر دس رزق میں برکت اور اسعات کا ذریعہ ہے تحجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالی آپ کو اسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں آپ کا وہم و بمان بھی نہیں پہنچتا نمبر گیارہ موت کے فرشتے سے شفاعت کرتی ہے کہ آپ کی شفاعت کر دی جائے نمبر بارہ قبر کو روشن کرتی ہے نمبر تیرہ قبر میں آرام مہیا کرتی ہے نمبر چودہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں مدد دیتی ہے نمبر پندرہ قبر میں تنہائی کی ساتھی بنتی ہے نمبر سولہ قیامت کے دن پناہ دیتی ہے نمبر سترہ حساب کے دن تاج پہناتی ہے نمبر اٹھارہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے پر لباس دیتی ہے نمبر انیس نیک عامال کا پرلا بھاری کرتی ہے نمبر بیس قیامت کے دن روشنی دیتی ہے نمبر اکیس دوزک کے آگ سے بچنے میں رکاوٹ بنتی ہے نمبر بائیس قیامت کے دن اللہ و بارک و تعالی سے معافی کی بھیق لینے میں مدد کرتی ہے نمبر تیئیس نیک کاموں کا سواب لینے میں مدد کرتی ہے نمبر چوبیس پنسیرات کو بغیر کسی مشکل کے پار کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر پچیس جنت کی چابی کا کام کرتی ہے نمبر چھبیس دنیا اور آخرت کے کاموں میں آسانی کا ذریعہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام کاج میں برکت ڈال دیتا ہے اب بات کرتے ہیں تحجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے اور کتنی رکاعتیں پڑھنا افضل ہے نماز تحجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع صبح صادق تک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع حصے میں رات کے بیچ کے حصے میں اور رات کے آخری حصے میں تحجد کی نماز پری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کے آخر حصے میں پڑھنے کا تھا اور یہی افضل ہے کیونکہ جس قدر رات کا وقت گزرتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمات و انعیات اور رحمت میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا رات کے آخری چھٹے حصے میں تحجد کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی رات کے آخری پہل میں یعنی صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر تحجد کی نماز کی رکعاتوں کی بات کرے تو احادیث مبارکہ میں دو رکعات سے لے کر بارہ رکعات تک کا ثبوت ملتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اکثر آٹھ رکعات پڑھنے کا تھا چنانچہ علومہ احناف نے آٹھ رکعات تحجد کو افضل قرار دیا ہے اور ایک چیز اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ تحجد کے وقت جاگ جائیں گے تو آپ وطری کی نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے بجائے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تحجد کی نماز کے لئے کیا سونا ضروری ہے تحجد کی نماز کے لئے سونا کوئی ضروری نہیں آپ بغیر سوئے بھی تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رات کو تھوڑی دیر سو جائیں اور رات کے بیچ کے حصے میں یا آخر حصے میں تحجد کی نماز پڑھیں یہ افضل ہوگا اگر بات کرے تحجد کی نماز کی نیت کی تو کس طریقے سے نیت کرے نیت کے لئے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ تحجد کی نماز ادا کر رہا ہوں جیسے کہ میں دو رکعات تحجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اور تحجد کی نماز نفل نماز کی نیت سے پڑھے آپ دو رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں یا چار رکعات پڑھے یا پھر بارہ رکعات تک پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے زیادہ تر آٹھ رکعاتیں پڑھ ہی ہے اور تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے کوئی مخصوص صورتوں کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تحجد کی نماز کے بعد آپ کونسی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے ایک تو آپ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور دوسرا استغفار کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الی یہ تصبیح آپ سے جتنا ہو سکے آپ تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیں اس کے بعد اپنے مقاصد حسنہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مقاصد حسنہ کو اپنی خزانہ غیب سے پوری فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیہ بھی عطا فرمائے گا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں تحجد کی تعلق سے آپ کی جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس کے باوجود بھی آپ کے اور کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ